لا الہ الا اللہ لا الہ میں ہوں تارک چودری ہمارے یوٹیوب چینل دی جی ایف لائف سٹارک کو سبسکرائب کریں بروقت اور لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو چار بچھرے لے کے آئے ہیں احمد حسن یہ نئی لاٹ آئی ہے ابھی چھوٹی ہے بڑی ہو جائے گی تو پہلے والے جو تھے ہمارے پاس کوئی بیس کے قریب تھے وہ سارے سیل ہو گئے اور یہ چار نئے آئے ہیں چولستانی ہیں جھلر والے رنگ روپو والے کاد ہائٹ والے تو ان کے اگر میٹ ویٹ کی بات کی جائے ان کے گوشت کی سافی گوشت ہم بتاتے ہیں آپ کو مطلب ایک لائی ویٹ ہوتا ہے ایک میٹ ویٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک زندہ وزن اور ایک گوشت کا تو ہم صرف گوشت کی بات کرتے ہیں جو زبا کرنے کے بعد فائنل ہوتے ہیں تو یہ چار مند سے اوپر ہیں چاروں تو کئی جو دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے ایک آن ایورج آپ کو دے دی جاتی ہے پوسیبل ہے کسی میں سے کچھ تھوڑا سا کم ہو جائے اگر کسی کا کام ہے تو کسی میں زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا روزانہ کا کام ہے اور تیربہ ہے الحمدللہ تو کوئی دوست اگر یہ چیک کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے آ کے زبا کر کے چیک کر سکتا ہے تو ان کی جو ڈمانڈ کی ہے احمد حسن نے وہ کی ہے پچاسی ہزار پہ کے حساب سے پچاسی ہزار پہ فی پوٹ تھا تو اگر کسی دوست نے سستے لینے ہو اور وہ چاہتا ہو کہ قربانی پہ وہ لگ بھی جائیں اور شاید خوبصورتی میں بھی وہ اتنے زیادہ اچھے نہ ہوں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے بچڑیاں ہوتی ہیں چولستانی سائی وال کی اور بچڑے بھی سائی وال میں مل جائیں گے ان سے بڑے بھی مل جائیں گے مہنگے مہنگے پچھلے دنوں انہوں نے ایک پونے تین لاکھا بچڑا سیل کیا ہے اور اس میں بھی دس گیرہ من گوشت تھا تو اس طرح سے چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی اوپر بھی میٹر کرتا ہے تو دوست خریدتے بھی ہیں الحمدللہ مال تو ہمارا بکر ہے تو کچھ دوست ہیں وہ کمنٹس باکس میں جا کے بات کرتے ہیں یا پھر ویٹس اپ کے اوپر میسج کرتے ہیں تو شاید وہ پھر ایسی والے کاملے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا منڈیوں میں تو وہ آتے نہیں تو ان سے ہمارے یہ ویسے ریکویسٹ ہے دیکھ لیا کریں تو اس کے بعد آپ کمنٹس باکس میں جا کے رائے دیں لیکن فیلحال جو بھی ہے رائے دینا آپ کے حق ہے اور جی اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں کمنٹس میں جا کے چاہے آپ ہمارا مزاقی اڑائیں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میں پھر بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اچھی بات ہے چلو آپ آتے ہیں رائے دیتے ہیں چاہے آپ بیس کلو بوٹی بنا دیں اس کی کے جو چارمان جس کا ہم نے وزن بتایا ہے وہ بیس کلو وزن ہے کوئی مسلمی تو ریٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے باقی الحمدللہ ہمارا سونے جیسا مال ہے تو ہم تو تکاب جا کے بیچ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں بیلی کارگو ڈیلی بیس پہ جا رہا ہے